بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مشکل دور دی اس عزت والی مجلس عزاج ٹھوکیان دا تمام سادات ویر سادات مو عجر عظیم مقدا بحق کے معصومین عجد دن دی مخصوص دعا ہے اللہ دی کائنات جتے بھی کوئی مظلوم دا عزادار مومن مرد مریض ہے حضرت علی زہر العابدین علیہ السلام دا صدقہ مالک شفائی کاملا جو بے اولاد مالک اولاد نرینہ الاباد جو فانی جہاں چھٹ گئے کبیرہ صغیرہ منا موافق ذکر پاک دا صفاق باری مجلس عزاد خان وعدد مرہومین دے نام اے عمالی دا عظیم دعا اچھی آمین اکنا موت آجائے مگر علیون ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمین دا موت آجائے الہی آمین مالک اللہ موت تو پہلے ہر عزادار مبیت اللہ دا حج کر بلا دی زیادت کسی مالک اللہ امام اصر علیہ السلام دے ظرور پاکستہ سن عملا سیرتا سورتا کردارا نس کا پل بنا ساٹھی اکھی توڑی باہ جدی زیادت کسی قبولیت دعا وست حدیث پاکستہ عمل کرو حکم ہے دعا دے گے ہجابات نہیں ہو ہجابات اس پکت ہجنے جدو دعا گنا دعا دے گا محمد وہدہ مہمت کرو گا دعوت پڑھ دو دعا کرو گی اللہ 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 محمد وہدہ محمد وہدہ محمد ورکادر عزت مواب سعداد غیر سعداد الحمدللہ توڑی زیارت ہو گئی ذکر پاکی چھازری ہو گئی اہد وفا ہو گیا مناسب وقت اصول دی نماز دی تکمیل دی گا صرف تن چیزہ نے جو عطا کر کے اللہ انسان واکھے میں تیرے واسطے رہنا پھنا راوی سمینہ جائدہ نام شورت اور نعمت ہے تن چیزہ اللہ کے رحمت اور تن چیزہ کی بارش مہمان تے بیٹی کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالم میں کم از کم تریٹیز نہیں آگ سکتا جو میں نے مزاج دا نہیں پتا میں نے میار دا نہیں پتا میری حیثہ داری نائیت تھی کہ میں آن لگا جڑے بچے اس ٹائم بچے آن اللہ عنہ دی زندگی کرے جوان دونس نہ گزر گئی ہم بزرکات وقت سامنے وقت گزاریا حکم ہے میں جا کے فوراں تابوت پاک برامت گرامنے بارش رحمت میمان رحمت اور بیٹی رحمت ساڑے نظریات اور ان دین والد احکام اور ان مولاد بزرک مدہ بھی مجلس ہے قدیمی ازادار بھی مجلس ہے سید زیادہ ساڑے معاشرت کچھ ایسیاں برائین جناد تعلق زمانہ جاہلیت نہ دیں گھبرات تو نہیں گئے پچیس مورن رشامے میں کوئی حسامن والی نارے مارن والی تقریب نہیں کرنے لگا مثلا زمانہ جاہلیت دی رسمائی اگر کسے عورت دی اولاد بیٹی ہو گیا انہوں منحوس قرار دے کے بیٹی نو زندہ دفن کر دے دے اور قرآن آدھے وہ بچیاں جنہیں زندہ دفن ہویاں وہ ما شردی عدالتی چاہتا ہے پچھ سن بھی ایزم من قتلات وہ گناہ بسو جس سے سانو کتن کی تاہی ہے یہ ہی جاہلیت دے وقت ہے جو بیٹی ہوئے تو ما منحوس ہے آج بھی یہ جاہلیت دی رسم ساڑھے معاصلی کتھائیں کتھائیں کسے ماں باپ دی پہلے اولاد بیٹی ہو جائے نا جی بیچاریں دی بیٹی ہوئی جی مقدر اچھا نہیں دنیا والے آدھے مقدر اچھا نہیں جو اولاد بیٹی ہے شریعت دوارس پیفرمندین خوش نصیب او ماں باپ جنادی پہلی اولاد بیٹی ہو بہت شکریہ پھر مالک فرما رہے ہیں اگر کسے ماں باپ نو اللہ دو مسلسل اولادنا بیٹیاں عطا کرے او نہ دی زندگی در گناہ معاف سہر اٹھاؤنا تریٹ والے بیربانی کرنا ہی نہ گلنا دی تائید کرنا سکھو بیٹے بزرگ کر دے بیٹن تو سا نال بلو غروری نہیں کسے دی توہیم تے بندہ نارا مارے یا لاب دے بے مالک فرما رہے ہیں ناشر مذہب حقا جناد نام تو چودہ دار مذہب مشہور ہے فکر جافریہ ناشر مذہب فرما رہے ہیں اگر اللہ ترے مسلسل اولاداں بیٹیاں عطا کرے ماں باپ دے جنت واہب ہے اللہ حقا اور ساڑھے سرداراں بیٹی دی عزت بیٹی دا مقام کائنات انو صرف سمجھایا نہیں دکھایا مثلا سید المرسلین رحمت اللہ العالمین جنہیں اجازت محتاج نہیں انہیں بیٹی دے دروازے تے رکھ کے اجازت آپ دیئے ہیں آپ سلام ہائی صاحب کی اللہ میں کھانا لپڑے بیٹی نو بٹھا کے نبی کھڑے ہو گئے بیٹی سامنے آئے نبی اٹھ کے استقبال کی پھر نبیدہ کم شیعہ دے پہلے امام دہر آیا سنت رسولت عمل کی تا جملہ درہ نا جی تو اڑے حوالے کر کے جاؤں ساڑھے کل دو مشہور پھرکن شیعہ تے سنی لوگاں تعریف بنائی ہو جیڑا سنت رسولت عمل کرے ہو سنی جیڑا علی تے علی دے پتران المحبت کرے ہو شیعہ جیڑا مقدہ اگر اتنی ہی گل سمجھ آجائے اگر سنت رسولت عمل کرن والا سنی ہے تو ساڑھے پہلے امام علی تو بڑا سودور علی نہیں اگر علی تے پتران نال پیار کرن نالشیعہ ہے تو رسول تو بڑا شیعہ کرنے مولا زندگی کرے ذکر ذاکر دے وسیلے نال چلنے زیادہ تو زیادہ حسین دے نام لون والے کائنات چون مالک تاثیران دیون جی ہم رہے بات مکمل کریں پھر علی بادشاہ نے بیٹی دی تعظیم کی تھی بلکہ انگنا کھاں جدو پاک مخدومہ فاتح شام دختر امیر المومنین علی بادشاہ دی علی بیٹی دیکھو کتنا مقام دی دا دسیہ بزرگ کی بلا بڑے بھائی سارے تھوڑی تھوڑی تائید کرنا اگر کسے پندے دا پتر نانا ہوئے بیٹے نانا ہائی صاحب اولادوں میں صرف بیٹیاں تے اوہا کھے بیٹی میری بیٹی نہیں میرا پتر ہے بات آور ہے تے جدے حسنین جیسے پتر ہوں تے علیہ کے بیٹی نہیں میرا علی ہے اے دینی میرا پتر ہے اے مقام آور ہے یکم شابان المعظم چھے ہجری مدینہ تھی بڑے نازک موضوعی چوبہ ہو دی جوان سارے اٹھا منا جو دیو تے لڑے 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 لوگ تھک گئے میں کتنے پردے اور پیارنا لگزرن لکھا بی بی دی آمد ایک جملہ پڑھا دی ایک جملت رولہ مقامہ یکم شابان چھے ہجری شہر مدینہ امیرباد شادی حویلی ملکہ اسمت و طہارت دی پاک جھولی افت دا قرآن امامت دے برج تم اسمت دے رہل جملتا کہل ہو گئے بہت شکریہ دی علیہ نے تریٹ کروڑ سلام کی بلا فاتح شام بیٹی علی دی دنیا تے آئے اب نبوت دی قیادت جمع مت دا کاروان اگر رسول پچھے امیر پاک نبی دے سینے نال حسین انگلی نال بادشاہ حسن پاک حجرے چائے پہلے تو سلام کی تا بیٹی تے پھر مخدومہ فرمایا یا علی تو اڈی امانت تو اڈی پاک بیٹی آگئی نام رکھا علی فرمایا میں نبی تو اگر قدم نہیں ودہ دا یہ تباہ رسول سکھنی ہے تو علی تو سکھنی ہے جو نبی یا کھنو میں کر دا بات نبی تک پہنچی نبی فرمایا یا علی تُسا میرے تو قدم نہیں ودہ دا میں اللہ تے پوچھے پاک کوئی نہیں کر دا تو ساری اٹھاڑے پر سے لیٹا فضائل پڑا جہنگا نہ تو ہی تجویز کرے یہ یہ ڈیزت علی علی دی بیٹھ کتنا عظمت و مرتبہ ہے دخترِ امیرِ کائنات تھوڑی دیر بعد جبرائیل آگئے اچھا تریٹ جگہ دروسی من یقین ہے پہنچ بندے چکر سے انتو کافی ہے ہر بات بابا جی ہر بندے وستے ہوندی نہیں ہر انسان ہر بات وستے ہوندہ نہیں جو تو بات اللہ تک پہنچی اللہ کہہ جبرائیل جا میرے حبیبت علی امیر المومنین نے جا کے میرا سلام دے کے آگے اللہ پہ جاتے زیادہ نام سوچڑ دی ضرورت نہیں یہ ہے باپ کی زینت آپ سلام باپ کی زینت بس اتنہ ہی کافی نام اللہ تجویز گتا اتنہ ہی میں نماز دی اگلی رکات شروع پی دنیا دے ہم باپ وستے زینت بڑھنا آسان ہے باپ انپڑے اولاد پڑ جائے زینت باپ غریبے اولاد امیر ہو جائے زینت جس بابا دا نام علی ہوئے اور پھر قرآن دے دنیا دی دولت آیت قرآن دی اور بیٹے مرد دی زینت علی کائنات دے وڈے امیر بھی ان جنت دے سردار کتران دے باپ بھی ان تی پھر اللہ بیاد ہے حسنین جیسے پیٹے مون دے باپ امیون اے بیٹی تیری زینت مجلس مک جائے رستے چھوچنا میں کی توفیت چھوڑ کے جارہے ہیں بہت شکریہ باپ جی امام المتقین کی زینت وسیع رسول کی زینت مخدومہ سرچایا نبی پاک بیٹی دی زیارت کی تھی تی رسول فرمایا روئے ہو جی بابا روئیاں وجہ بابا بڑی دیر ہو گئی میری جھولی اجدھی آئی اکھا نہیں گھویا اچھا کاربل آدھے بعد نا امام حسین علیہ السلام نے پتھر روئے آسمان رویا چاند سورج روئے سہرامج درخت روئے یہ روایتن جنہیں میں پڑھتا بھی ہوں سیدہ دے وسدہ بیلے نو سنکے رونا سنت رسول دے وسدہ حسین نو نبی آدھا سردار نانا دوبارہ دعا ہے اللہ میرے عزیزہ نورنگلہ وے زبان اج مزید تاثیر ہو بابا میری بیٹی اکھیاں نہیں کھولیاں نبی فرمایا اب رسول جن دن اکھاں کیوں بندن سیدہ اگر مقالمہ نہ ہوئے تو اڈے میرے تک بات نہ پہنچے نبی فرمایا ہو سکتے میرا انتظار ہوئے میں آگدہ میری بیٹی اکھاں کھول سی اجھے نبی حکم نہیں دیتا تھوڑے وقت دی مخدومہ مادی چھولی جب پیادن نانا میرا سلام میں تو اڈی تھی یہاں میری زندگی دا پہلا تے آخری سوال ہے وہ کام نہ دے بھی آیا اکھاں کھول اجھے پچیس محرم دی شام اجھے دن میں سیدہ نو اکھاں توجہ کرو روو اجھے مام حسین علیہ السلام دے اس عزید آردہ جنازے جنہاں آج تک خون اکھاندہ ہی روکیا اور جنہاں کفن تاہی آکھے خون روکے ایساں کبلا کفن تاہی چوتھا امام فرمین دے رہے بابا میں تو امروڑ دا حق کا دعا نہیں کاشا منتریٹ جتنا ہی حصہ چاہی دا ہی جتنا مل گیا میں آگیا کہ زندگی نہیں مریان نسلہ تو اڈے سامنے گزریان نبی خاموش ہوئے علی اگہ ودن علیہ ویٹی میرا انتظار میں نہ کھانا علی بابا میرا سلام منت کر دیا آج تو سامنے گے بنا علی خاموش ہوگئے پھر حسن نبی اگہ ودن میرے مزاہ دو تون بہتر گئے میں قدی مخدرات اسمت دے اسمائے مولا ممبر تھے چاہے نہیں خناہ نہیں اوقات نہیں سمجھی امتیوں کے اولاد نے سامنے انہیں دیا پاک محمد نام میں سب ہی کرتے چاہاں میری اوقات میں انہیں دینا چاہاں جنہیں دروازے دے پیرے دار دنا ابباس ہوئے بسم اللہ سید مالک سید نینے میں احترام پڑھ درانا کوئی احترام سن کے ہائے کر سکے تو میرے من امیر اگہ ودنالی امین میرا سرام حسن امیر میرا بھی سلام امیر میرا امیری نصیب ہوئی قیامت تک دستر خان جاری ہونی نام قائم روی حکم نہ دے میں اکھی کھول اپترائے پچھے ہٹے تے حسین کا دامت آیا بھئی اندوز حال تا ظاہری سن تے قریب آگے میں آتے میں ہو سارے امیران تے میں غریب آیا آفرید آفرید برحواز رحمان اللہ سارے امیران تے میں غریب آیا آنکھیں تے میں غریب منت کرن لفظ منت آیا تے اکھی کھول کیا دی منتہ نہ کرتے آنکھیں آتے میں اکھا قول تھوڑی شالت وڑا بھلا ہو میرے مالک زبان ہی تاثیر دے میں حسین دی امم بختلا میں بتیجے تو لے کے جتھے جتھے مظلوم دے داکر بیٹھے ایک سطر حوالے کرنی ہے جیدہ بھی بھی اکھا کھولی ہیں پھر مخاطب ہوئے ہیں امم نانا بابا علی حسن ویر گوار امنا سارے دی منت کر کے روکے حسین دے انتظار کی تے او دے اکھن دی دے رہی میں اکھا کھولی ہیں سارے انگوائی دی جان دے انہا شریف کسے دا ادھار نہیں رکھ دے جی علیہ بالکل نہیں رکھ دے فرمایا پھر اے اے میرا ادھار اج میری آکھا بندن تو ساں آکھے ہیں میں فوراں کھولی ہیں کھڑے تو آڑیاں کھا با دویاں سبحان اللہ اے ہے مغلوم دی کھڑا اے ہے بھنی محرم منان دا طریقہ میں بسم اللہ ہائے کھڑا بنا آسو بات چھا تو بندن کھڑی میں اکھا کھولو پھر دیر نہ لاؤنا پہلا دن زندگی دا شریف پھرا شریف بین دا بکل گزو گیا سادات اس دن تو لے کے رازی رمنا جی فزاد بھائی گویرام سا جی آج ساہر تریٹ والے رازی رمنا اس دن تو لے کے شب آشور ایک سٹھے جریتا کھا اے بندن پچپن برس جتھے بین سامنے آبے آنا جتھے بھی با ہمیں وطن تے مکہ رائج یکا لاؤ خوش آئین اکھاں بند کرنا تے زیر اللہ باکھنا کرزا منگ لے کسے آوکھی جا تے ناکھنا برا آکھاں بند کریا تے بین چادر اچھاک چاوے شالک قدی مید اچھ خلل ناوے بڑے گٹ مجمن ملکے جننو عدب سن کے رون دا پتے کتنے قدب سن کے رو سکتے ہو پھر یومِ آشور سجدہِ والاسر تُلے کے شام دے بجار دے دروازے تک برا دی آنکھاں بند نہ ہویا حضرتی ٹیم ہو گئے ہوئی جس طرح میں مسائل شروع کی تے ایک نہیں دو شہید بزرگ لاکر مند بڑھتے ہیں دو شہید ان کے نا دی آنکھاں بند نہیں ہویا جنابِ مسلم ایک بادشاہ حسین کیڑا گھارے جنو موت نہیں روائے اکھاں کی بلاو دی آنکھاں بھی ارجید آخری سائلے کوئی ہاتھ رکھے بھائی کر لاؤ تا جنہ حسین دی اکھاں تے ہاتھ رکھنا ہیو نہ دے ہاتھ رکھے جنہ مسلم دی اکھاں تے ہاتھ رکھنا ہیو گھو خالیاں گھلیاں جلو یا حسین یا حسین واہ آئے کرنے والے اپنے کسے تو کھچائے مجلس وقت دی مورتاد نہیں مجلس خلوص دی مورتاد نہیں عبادت خلوص دی مورتاد نہیں الحمدللہ رب العالم جیو جوان سعداد دی گائرد دا مسئلہ عدب اعترام تے پردے نال گزر ویسا شام دا دروازہ آگ اگر کوئی دو ہزار بارہ تو پہلے دا شام دا ظاہر ہوگے میری گوائی دے ہوئے میں کئی دفعہ مخدومہ دے در دا سجدہ کیتا ہے پہلی دفعہ گیا ہی دو ہزار ساتھ تھے چاٹھے چا میں دو دفعہ منظر جتھے باو جی حالات ٹھیک ہیں جدہ جنگ کوئی نائشان ہے ظاہرین دی بس ہمانے رکھ دیا باب ہمیں دیا تھے جتو بازار شروع ہوں دے سلام دین نیوبی دا مجسم ہے دمشق جب پڑھا نالے طالب علم ظاہرین دنال میں دیا جدو ظاہرین لے کھڑنا نال پھر وہ طالب علم علماء منت کر دیا پردے دار درمیانے جا رکھو انہ دیا سے پاسے ہلکہ بناو سیر چھکا کر کے بنا رہی جو لگ جاؤ پنی محرم دا دن لگے شام دا میں لگ دوا کی تھی آمة میران اللہ اینا رومانا گے مجھے امتی شام دی دوانی طرح اینا ہر خراننا لگے مجھے دا شام جاؤں مجھے نکل لے نا مجھے نا نال آوے یا میان آوے یا بھی پھر گھار دی گھرت لگے گھل رہے نمس بزار جوجت گھرت اللہ علی راضی کا بہتہ مجلس تپوری ہو گئی کمینڈ کرنا اٹھے جا کے جنازہ بنامت کرنا مت اچھا ہوں میٹھے جنازہ دیتے ہیں یہ اٹھٹا ساکھ آنے کے کون جا دیتے ہیں میں تیا کے خیر سیدہ کہہ جا جنازہ جو ہے ہنجی روئی دے جنازہ ہتے جو میں روپے ہو اگر اس وقت تا کوئی ظاہر بیٹھ ہے میری گوائی دے ہوئے نہیں تو میرا ممبر تہا تھے یقین کرنا ایسا ہے پہلا چوک اس دیوار توں اس آخری دیوار تک ودارِ حمیدیہ دے دروازے توں پہلا چوک سٹھ قدم بندن ایوے لائی دمشق دی مسجد جمغرب دی انانوئی تیالی ادھا پہلا قدم بنا رہا بغیر تارف دیبتہ لنگ ویسی سیدہ دیکھے 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 دی جاتے پہچھے ساٹھ قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اعلان شروع مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین اللہمات جل کے بریئے کالپا سیدہ اس آئے دا بڑا اکھا ملمون ادا کری دا میری دا کری دا کی بلا جیڑا میں بھی آبڑتا شاید افلائے آسو جسیب فرمائے ساٹھ قدم تے اتن نماز دا علی دی تھی بزار دی بیڑے اکرے ٹالے او بڑیاں آو کیاں بڑیاں او کی نماز تے آئے نا کی تیو اے تا اپنا ایک لفظ دو رہا لفظ میرے تے بینڈ بیرا دی اتا اے مجلس بیٹے دو باد موک جاسی اپنے گارتو جامنا بزر کو کسے گارتی بیٹی بہو بینڈ دو آکھنا ذرا دو بٹے نال ہاتھ بد کے دو رکات نماز پڑ پھر گاؤڑ کرنا جی دے ہاتھ بدے رہے وانا رکو گین گرسی سایدہ گین گرسی اللہ مرحبا جو رکم اللہ تن نمازاں مہینہ گناہ گا رکھانا لپڑے پانچ لکھ بے غیر تی بھیڑ تے بے چٹونا نا لیو جی دی گارتی ہوئے لیے سب کے بائیوں نے سابڑے کدینا ہی تُلی دن چڑے آتے بھیڑ ود گئی میرا پہلا لفظ یاد رکھو تے پاند منٹ بعد سلام دیا گردان دن چڑے آتے رش بڑ گیا سادات اے فطرت ہے کبلا فساد بھائی فطرت ہے جی تے بھیڑ ہوئے عمران شاہ جی اتھے اندھن سوالی جیڑا تریٹ تو ان کا دن نظر آئے نسی ہو سکتے کسے منبر تو آ سوال کی تاوے میں غریبہ مدد کرو کیوں بھیڑے سوالی سوال کر دن کوئی رشت سخی سواوت کرے سی یا مند نابینہ پتہ لگا س مدینہ دے سردار اندھے انو اکھاں دے دن نابینہ نو بینائی دے دن پچھتا پچھتا مدینہ آلے اندھا شام آ پوچھے آتے لوگ دستے رہے جیڑے اکھاں دی بینائی دے دن و شام پہ آ دن بل آر دے دوسرے چوک دنوں کرتے دوگان دار میں کھڑا تیری دوگان دے دار میں سنے گو مدینہ دے سردار آلے بل آرے جو گئے بلدر بابا جی ضروری نہیں کہ تاہب دلکیو اللہ جو بدا دور آوے منا بدل کے سہینا دے سامنے ادب آلی لپڑ سکتے تو مدینہ دے سخی کو کریم ملہ دیوال پہ گزر دن جدہ آوے گزر میرا مرڈا حلا میں میں سوال کر رہے صبح لے نبینا آ کھڑا تے پیشی ہو گئی پیشی تاہی آلیہ پہنچے دوسرے چوکے اچانک بھیڑ کم ہوئی تے درندہ را لپیا آلیہ در سجاد بل آردہ رش گھٹ کیوں گی ہے خون رو کے امام فرمایا مسجد اچالان ہوئی ہے جڑے پتھر پہ مار دیا آلیہ در نماز پڑا اندور گا ہے وا 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 آفرین اجلو کمالاللہ اے ہے اندر بار بلے بھائی ماں تمہیں ازادہ حنیر این اللہ بھائی دی انتما تمہیں تو آڈی صدقی ہو گئی ایک آئیت آبا جماعت بلہ دے میں چھٹ دا پیا منبر اوکھی جی سترے پڑ دے ماں اللہ دی کہنات بے بڑے کریم دی بڑی دی چاؤ کبور پہ کر دے انتے شامی دو گاندہ یمن دے نبینا دا کندہ حلا کے اکھے منگ مدینے آلے گزر دے پہلے نال اللہ مومن حائی تے کوا پڑے دوں میں ہاتھ اچھے کر گیا دے کوئی ہے جڑا نجا فلی علی دنا تے خیرات دے نجا فلی علی دنایا اوکھیا علبی آئی تے آلی آدے قدہ وہ روک گئے بی بی آدے سجادے کونے جڑا قاتلہ دے بھیڑے جو میرے بابیدانا چاکے سوار سوارے میں عریدین علابدین دے ایک شہادت بہت ہی پڑھا بیا اسے یہ لادہ چوتھے امام دے قتلے جڑا میں پھیا بڑھ کے سب دو بڑھنی پکتا لے خون روانا لے دیری میں پھیا پڑھ دا آلی آدے قدم رکے کونے علی دنا تے منگانا لحمہ نابینا سوار لیے فرمایا پھر علی دنا تے منگی اسین آب جتھو میں پہر جانا خیرات جڑا بے تین قدم میری پاک محرومہ چاہے تین دفعہ نابینا مٹی تے ہاتھ مریا بادار دے فرشت مو جوہرات نال جھولی بھر کے جھولی اچھ خیرات دوزن محسوس کر کے ایک ہاتھ نال جھولی سپال کے دوجہ بلند کر کے رسول دی رسالت دے نہ دے میں کوئی دست سک دے شام جلی دا کیڑا پتر آئے جن علی دنا سوڑ کے اتنی خیرات دیتی ہے چوتھا ایمام پہ کر میں در خیرات مل گئی ہے بادار چھڑ دے تاں روح نہ پوچھ اب میں نہیں میں جہنے ناتے مگے میں دولت چاہی دی نہیں میں تے اکھیاں دی بھی نائی چاہی دیے لیکن اکھیاں دی بھی نائی چاہی دی آلیا فرمایا پودناب کے یاد رکھ سی کہندہ نہ چاہیا انہاں جیڑی خیرات ملی یہ سو جھولی جو جا کے اکھیاں دلاوے نابی نے خیرات اکھیاں دلائی تے دنیا نظر آئی بڑی آئے جی ساتھ ایک سوال ہے کہ حق پڑتا ہے نا جیسے زندگی دنیا ناوے کی وہ پہلی دفعہ بھی نائی ملے ہوگا اور نا دنیا نا مشاہدہ کرے وہ بھی نائی مل دی گئی بادار تے نگاہ پہی جھولی چھڑ دی تی اکھان تے ہاتھ رکھ کیا تے یار خدا دے نا تے درسو اٹھے خراب محول جلی دکیڑہ گتر آرہ سجادہ دن جی میں ہاتھا دی بڑی دی اے یا حسین یا حسین یا حسین میری کوشش ہوگی اگر میں شہدہ نا پڑھنی ہوگے دیکھنی مولانا لی دی دی مقتل پڑھتا میری ہارپا سے دیگاہ ہارپا سے ہائے دی عبادے اللہ لیلہ اتھے دکھاوا کوئی نہیں ریاکاری بنا وٹتا سمنا کوئی نہیں ہار آکھے چاہ دیکھ آکھا ساتھا کتنی کا آئے کار سکتے ہو کتنا ہی کمبلان در ہو سکتے ہو دو ہلار بار آئی ہے در ری زاکر موسیقان بہت پڑھ دیتے جو نا دی مجلس آئی نہیں ہے تقریبہ نے ہی ملائی تی اللہ مناصر ملتانہ لے پڑھی آئی مجلس انہا ایک لاؤلہ کی آئی میں جگ لائیں اللہ دارہ نو گلے لگ کے وین کر دا لٹھائی اوپے پڑھ دیتے دوچے چوب دے بار بدار دا محول اتنا خراب ہویا شام دی پے شرم آرتا شرم آور لگ گئی لیڑیاں پتھر ماراں واسٹے آئیاں اوہ آلمان آلمان آبنین مرحباد رحمالاللہ عجروں کو میرا سیدہ جنہاں پتھر مارنے نویاں دیاں شرابیاں دی میڑے گوٹے پیار ہی زیادہ پڑھ گئے راضی رہونا ہمتے دو منٹ بعد معافی مانکے جا رہے ہیں اے چوک پاک مخدومہ بیٹھ کے عبور کیتا ہے وہ دکھی ہائے کرنا اللہ بے کے ٹورین بھائی صاحب جندی جیتنی زندگی ہے عبدالعاب شاہ جی ہر بندے سنے ہیں جو بے کے ٹورین کدھی سوچینے بڑھ آر ایچ پیٹھ کے عالی یا کیوں تولے ایس بھیڑے جھونے کوئی بندہ ہیدر باہر جو ہمنا چاوے کبلا اٹھے کسی چیزنا سیزہ زیادہ او دا پیر ٹکراوے جو زمیز متے گیر جائے او دے اٹھانے دو طریقے دی اپنے ہتھاں دا سہارا یا کوئی اور ہاتھوں پکڑ کے اٹھاوے عالی یا کتھنا دی بارے سے جھانتا پہے جینا ہتھاں دا آپ سہارا لینہی ہوئی تھے با بندہ جینا سہارا دے کے اٹھاونا ہی ہوتاو کدھے کنے آنا لبندے ریال پھر جی میں چھنے انجے اکبر دی ماں بے کے برہبار برہبار شابہ شابرین اجروں کو مللہ بے کے ٹور پہے محول دی سمجھا بھی گئی ڈا خرابے شرابی یا دی بھیڑے کائنات دی غیرت اچانک آلیا دی نیزت نگاہ پہی حسین جنہ نو تری بٹی منٹ پہلے آلی گالی آدھولے حسین پڑھ قرآن اے تیری تلاوت سوشن مدارا بان رسی ہاں بھئی توڑی آئے دی کس ہم تھوڑی بھی مند ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے پوری ایک کتاب مولا سورہ کاف دی تلاوت شروع کی تھی یہ دیا ساتھ حکمتا ایک حکمتے وے جو شام دے لوگ اصحاب کاف دی کہانی شاؤ کنار سوڑے ہیں حسین اصحاب کاف دا قصہ نیزتے شروع کیتا تی شامی نیزتے نال اکٹھے رابنیا تی آلیا درنا شروع کیتا آجے چاہو تنائی مکی آئی آلیا گاور کیتا تلاوت دیاواز بند ہو گئی آئے کانالیاں دکھمی سال چاہ کے سینڈی ٹائسی رام تلاوت نہیں کاری تھی آنکھیا باردال جے ڈی بیڑا یوں کھا رہا بڑا کے بیراد نیزے دے تلے آنکھ آدیا آنکھ باغنائی کی تھی اوہ تیرے کتل دے میلے میں جلت مکھے دی ریا تم تیرا دربا آئے اوہ نال کتھیں وہ یا سین میں پڑے دی ریا میرا گل لہا اللہ علامت اللہ علالقوم الظالمین وسلم موسیقی